یہ اگزیمپل ہے دو لڑکوں کا دو لڑکوں کا جن کی ایج ہے اٹھارہ سال اور دونوں کا ایک ہی ڈیزائر ہے کہ میرے کو ایک بی ایم ڈبلیو گاڑی چاہیے دونوں کا یہ ہے اور اگلے دس سال کے اندر اندر چاہیے بس طریقہ تھوڑا سا لگا لگے جو پہلا لڑکا ہے اس نے کیا کیا اپنا ایک گول سیٹ کیا اس نے ایک اپنی ڈائری میں لکھ دیا پوسٹلز لاکر کے اس گاڑی کے اپنے گھر میں لگا دیا جگہ جگہ پر چوبیس گھنٹے اس گاڑی کے بارے میں سوچنے لگ گیا کہ یہ گاڑی مجھے چاہیے 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 روز رات کو بیٹھ کر کے فیل کرتا کہ میرے کو گاڑی مل گئی ہے آوازیں نکالتا اور کرتے کرتے بریک مار رہا ہے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے ایکچوال میں نہیں ملی ہے ایمیجن کر رہا ہے فیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس گاڑی کو ایکسپیرینس کرنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ ایسا بہت بکس میں لکھا ہوا ہے law of attraction میں بھی یہی بتائے گیا ہے yes or no اب اس کو کرنے سے کیا ہو رہا تھا پہلے اس کی صرف ایک وش تھی ایک چاہاں تھی کہ ہاں میرے کو یہ گاڑی مل جائے نہیں بھی ملے تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اب اس کا وہ burning desire بن گیا اب اس کو گاڑی ہر حالت میں چاہیے ہی چاہیے اگلے دس سال میں اب آپ میں سے کچھ لوگ سوچ لوگیں آپ میں سے کتنے لوگوں نے میرا illusion to reality والا سیشن دیکھا ہے آپ سوچ لوگیں یا آپ نے illusion to reality میں بھی تو یہی بات کری ہے اور آپ خود ہی اس کے against بول رہے ہو لگ رہے ہیں کچھ لوگوں کو لگ رہے ہیں لگ رہے ہیں دیکھو میں نے کیا کہا تھا آپ کو ابھی تھوڑ دیر پہلے کہ وشفاس اور اندھ وشفاس میں صرف ایک پتلی سی لائن کا فرق ہوتا ہے ادھر کچھ اور ادھر کچھ اور اگر آپ دھیان سے میری جتنی بھی ویڈیوز دیکھو گے آج تک میں نے جو کچھ بھی کہا اس کو دیکھو گے تو میں نے کس چیز کے بارے میں بات کری ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کے بارے میں گاڑیوں کے بارے میں پیسے کے بارے میں بنگلے کے بارے میں یا کسی کام پہ فوکس کرنے کے بارے میں کام پہ فوکس کرنے کے بارے میں چیز کے بارے میں نہیں مطلب اس technique میں کوئی کمی نہیں ہے اس technique کو use جو لوگ کر رہے ہیں 90% وہ غلط طریقے سے کر رہے ہیں جس وجہ سے problems create ہو رہی ہیں آپ دوسرے لڑکے کی بات کرتے ہیں اس میں اور اس میں کیا فرق تھا دوسرا جو لڑکا تھا اس کا بھی desire تھا کہ مجھے یہ گاڑی چاہیے پس ایک چھوٹا سا فرق تھا اس نے ایک سوال پوچھ لیا اپنے آپ سے اس نے ایک سوال پوچھ لیا اپنے آپ سے کہ مجھے یہ گاڑی کیوں چاہیے کیوں چاہیے اب یہ کامنا بڑا بورنگ لگتا ہے سننے میں یہ سوچنے کیا ضرورت ہے سیدھا گاڑی لو نا شوٹ کٹ فڑا فڑ لیکن نہیں اس نے ایسا نہیں کیا اس نے ایک گلتی نہیں کری اس نے پوچھ لیا اور جب ہم سوال پوچھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جواب ملتا ہے جواب ملتا ہے اور اس کو مل گیا جواب یہ تھا کہ میں یہ گاڑی اس لیے چاہتا ہوں کیونکہ میں اپنے فرنڈز کو اپنے ریلیٹیفز کو اس پوری دنیا کو یہ پروف کرنا چاہتا ہوں کہ میں بھی سکسیسفل ہو سکتا ہوں تو اس کو جواب مل گیا کہ میں یہ اس لیے چاہتا ہوں کیونکہ میں پروف کرنا چاہتا ہوں پھر اس نے دوبارہ سوال کیا کہ کیوں میں کیوں اپنے آس پاس والوں کو اس پوری دنیا کو یہ پروف کرنا چاہتا ہوں کیوں کرنا چاہتا ہوں اور پھر اس کو ایک جواب ملا کیونکہ میرے آس پاس میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب یہی کر رہے ہیں اس نے ایک آخری سوال پوچھا اور جب اس کا جواب ملانا تو وہ ہل گیا اس کے سارے فندے کلیر ہو گئے وہ سوال تھا کہ سب ایسا کیوں کر رہے ہیں اور اس کو جواب ملا سب ایسا اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ سب ایسا ہی کر رہے ہیں اس کو سمجھ آ گیا ہے کہ ایک ریس لگی ہوئی ہے جہاں پر سب بھاگ رہے ہیں کوئی تیز بھاگ رہے ہیں کوئی دیلے بھاگ رہے ہیں لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ بھاگ کیوں رہے ہیں اور جیسے ہی اس کو یہ سمجھ آیا اس کو یہ جواب ملا تو اس کو یہ تو نہیں پتا تھا کہ میں اب کیا کرنے والا ہوں لیکن اس کو یہ سمجھ آ گیا کہ مجھے کیا نہیں کرنا اس نے ڈیسائیڈ کر لیا اسی ٹائم اسی مومنٹ میں یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ مجھے نہیں بننا اس ریٹ ریس کا حصہ مجھے نہیں پروف کرنا کسی کو کچھ بھی مجھے نہیں چاہیے کوئی گاڑیوڑی اب میں وہ کروں گا جو میرا دل کہتا ہے جو میرے اندر کی آواز آ باڑ میں گئی دھنے اور جیسے ہی اندر سے اس کی آواز آئی کہ مجھے یہ چیز کرنی ہے تو وہ جواب اس کے اندر سے ہی نکل کر کے آ گیا اور اس کو جواب ملا کہ تین سال پہلے وہ سب سے زیادہ کلوز اس پوری دنیا میں اپنے فادر کے تھا اپنے پاپا کے اور دونوں کا ریلیشن ایک باپ بیٹے کا کم اور ایک دوست کا زیادہ تھا اس کے پاپا کی ایک چھوٹی سی ہینڈی کرافٹ کی دکان تھی ڈیلی میں اور وہ کیا کرتے تھے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جاتے اور جا کر کے وہاں کے کاریگروں سے کچھ سمان لے کر کے آتے اور اپنے دکان میں بیچتے یہ ان کا کام تھا ایک بار وہ ایک گاؤں میں جا رہے تھے تو ان کا بیٹا بھی ان کے ساتھ چلا گیا یہ لڑکا ان کے ساتھ چلا گیا کیونکہ اس کی چھوٹیاں چل رہی تھی اور دونوں اس گاؤں میں ایک دھاوے پہ بیٹھ کر کے شام کا ٹائم تھا کھانا کھا رہے تھے کھاتے کھاتے ایک دم سے اس کے فادر کے یہاں پہ درد اٹھا لیف سائیڈ میں درد ہونا شروع ہو گیا اور اس لڑکے نے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگایا فٹا فٹ سے اپنے فادر کو لے کر کے ایک پاس کے ہسپٹل میں چلا گیا وہاں جا کر کے جو دکٹرز تھے اس گاؤں کے ہسپٹل کے انہوں نے کہا کہ آپ ان کو جلتی سے جلتی کسی بڑے ہسپٹل میں لے جاؤ ٹائم نہیں ہے لیکن وہ بڑا ہسپٹل اس گاؤں سے تین گھنٹے کی دوری پہ تھا اور جب وہ وہاں پہنچا اور اس کے فادر کو ایمرجنسی وارڈ میں لے کر کے گئے تب تک سب ٹھیک تھا لیکن اس کے دس منٹ بار ڈاکٹرز آئے اور آ کر کے انہوں نے بولا اگر آپ پندرہ منٹ پہلے آ جاتے تو ہم کچھ کر سکتے تھے پندرہ منٹ پہلے اب جیسے ہی اس لڑکے کے ساتھ یہ ہوا تھا تو بالکل سن ہو گیا تھا موں سے ایک ورڈ بہار نہیں آ رہا تھا اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا بولوں کیا سوچوں اس نے ایسا کچھ سوچا ہی نہیں تھا ایک دم سے ہو گیا اور اس کے کافی دیر بعد جا کر کے اس کے پاندس منٹ بات جا کر کے اس کے اندر سے ایک چیخ نکلی تھی ایک عجیب سی بات نکلی تھی جو اس کو اس ٹائم پہ نہیں سمجھ آئی تھی کہ یہ بڑے ڈاکٹرز بڑے شہروں کے بڑے ہسپٹلز میں ہی کیوں ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے گاؤں میں کیوں نہیں ہوتے ہیں اس ٹائم اس کو نہیں سمجھ آئے آج سمجھ آگیا اس کو سمجھ آگیا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا تھا جس سے کہ میں ایک ڈاکٹر بنوں اور جا کر کے چھوٹے چھوٹے ہسپٹلز میں کام کروں نہ کہ ایک گاڑی خریدوں اور اس ایک سوال نے ایک ورڈ کے سوال نے کیوں نے اس کی پوری پوری لائف کا ڈریکشن ہی چینج کر دیا جہاں ایک طرف اس سے ایک دن میں ایک گھنٹہ بھی پڑھا ہی نہیں ہوتی تھی اب وہ دن میں بارا بارا گھنٹے پڑھنے لگا اس کے کچھ سال بعد وہ ایک ہارٹ سرجن بن گیا اور جا کر کے کچھ بڑے ہسپٹلز میں بڑے ڈاکٹرز کو اسسٹ کرنے کے بعد میں چھوٹے چھوٹے گاؤں میں چلا گیا یہ تھی اس دوسرے لڑکے کی کہانی دس سال ہو گئے ہیں تب دونوں اٹھارہ سال کے تھے آج دونوں اٹھائیس سال کے ہو چکے ہیں لیکن کیا دونوں کی لائف میں تھوڑا بہت فرق ہوگا ایک بار دیکھتے ہیں ایکزیکلی کی کیا فرق ہوگا جو پہلا لڑکا تھا اس نے اس لوگ کو پورے وشواس کے ساتھ پریکٹس کیا پورے وشواس کے ساتھ کی یہ کام کرتا ہے کرے گا کرے گا اتنے لوگ بول رہے ہیں غلط تھوڑی ہوں گے پوری دنیا بول رہی ہے کہ یہ کام کرتا ہے اس نے کیا لیکن فیوچر کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے نا اس کو نہیں ملا اس کو وہ گاڑی نہیں ملی کیا ہوگا اس کے ساتھ میں کیا ہوگا خوش رہے گا ٹوٹ جائے گا پاگل ہو جائے گا بکھڑ جائے گا سمجھ ہی نہیں آئے گا یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ میں یہ ہے ایک situation دوسری situation کہ اس کو بی ایم ڈیو گاڑی نہیں ملی لیکن ہانڈا سٹی مل گئی اب کیا ہوگا خوش رہے گا رہی نہیں سکتا رہی نہیں سکتا کیونکہ یہ goal setting کر کے اور یہ سب کر کے اس نے اپنے desire کو بھڑا لیا اپنے اندفیش پاس کو اتنا بھڑا لیا کہ اب اس کو وہ ہی گاڑی چاہیے اور کسی گاڑی سے اس کا کام ہی نہیں چلنے والا جبکہ اگر دوسرے angle سے دیکھا جائے تو ایک 28 سال کے لڑکے کے لیے جو middle class background سے belong کرتا ہے اپنے پیسوں کی ایک ہانڈا سٹی گاڑی خریدنا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے بہت بڑی بات ہوتی ہے اب تیسری situation تیسری situation یہ بہت interesting ہے مان لو دس سال میں ایک چمتکار ہوا اس نے کئی طرح کے کام کرے اور اس کو بی ایم ڈیو گاڑی مل گئی اب کیا ہوگا خوش رہے گا سیٹسفیر ہو جائے گا اپنی لائف سے بیٹھ جائے گا رام سے مل گئی مل گئی یہ ہی تو چاہیے تھا مل گیا ہو گیا گام لائف بڑھیا ہو جائے گی اس کی اس کا لالچ اور بڑھ جائے گا اس کا اندھ وشواس اور بڑھ جائے گا وہ کہے گا کہ اگر اس law of attraction کو پریکٹس کر کے مجھے دس سال میں یہ گاڑی مل سکتی ہے تو اگلے پانچ سال میں کتنا بڑا گھر کیوں نہیں مل سکتا یس اور نو مطلب کہ اس کو سب کچھ مل چکا ہوگا لیکن وہ اس کو چھوڑ کر کے فیوچر کے اندر کسی اور چیز کو پکڑ لے گا سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہ فیوچر میں جئے گا اور اس کی حالت بالکل ایک ایسے خرگوش کے جیسی ہو جائے گی جس کے سر کے سامنے کسی نے دنڈا لگا کر کے گاجر کو ٹانگ دیا imagine کرو کیسا ہوگا وہ خرگوش جو اس گاجر کو دیکھ تو سکتا ہے بالکل اس کی آنکھوں کے سامنے ہیں اس کو کھانے کے لئے بھاگ بھی سکتا ہے لیکن کبھی کھا نہیں سکتا مرتے دم تک صرف بھاگ سکتا ہے کھا نہیں سکتا کیونکہ اس کی جو خوشی ہے اس کام میں نہیں ہے جو وہ کام کر رہا ہے کسی چیز میں ہے بہار ہے اس کے اندر نہیں ہے اب دیکھتے ہیں دوسرے لڑکے کو یہ بہت انٹرسٹنگ ہے کس دوسرے لڑکے کا کیا ہوگا دس سال ہو گئے وہ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جا کر کے اپنا کام کر رہا ہے اور پہلی سیچویشن اس کو گاڑی نہیں ملی BMW گاڑی اس کو چاہیے تھی دس سال پہلے لیکن آج نہیں ملی تو کیا ہوگا کیا ہوگا خوش رہے گا اس کی خوشی کسی گاڑی میں نہیں ہے کسی چیز میں نہیں ہے اس کے کام میں ہے کل جو ملنے والا ہے اس میں نہیں ہے آج جو وہ کر رہا ہے اس میں ہے دوسری سیچویشن اس کو BMW نہیں ملی Honda City مل گئی تو کیا ہوگا تو ابھی خوش رہے گا بہت خوش رہے گا absolutely اس نے مانگی نہیں تھی پھر اس کو مل گئی بہت خوش رہے گا اس کو BMW مل گئی تو کیا ہوگا خوش رہے گا لیکن اس وجہ سے نہیں کہ اس کو یہ گاڑی مل گئی اس وجہ سے کیونکہ وہ جو کام کر رہا ہے اس میں اس کو خوشی مل رہی ہے اور ایک سب سے بڑا فرق پتا ہے کیا ہے یہاں پر ان دونوں کے اندر سب سے بڑا فرق اگر آپ دھیان سے دیکھوگے یہ جو دوسرا لڑکا ہے اگر اس کو گاڑی مل گئی جو ڈاکٹر ہے اور چھن گئی ایک سال بعد تو کیا ہوگا تب بھی خوش رہے گا لیکن جو پہلا ہے اس کا کیا ہوگا ارے وہ صرف ڈر میں جیے گا وہ صرف ڈر میں جیے گا جو ہے اس کو کھونے کا ڈر جو میں چاہتا ہوں اس کے ناملنے کا ڈر چوبیس گھنٹے صرف ڈر گری ڈر سب کچھ ہوگا اس کے پاس پہلے گے پھر بھی انداز سے ڈرہ ہوا ہوگا یار کوئی میری یہ گاڑی لے نہ لے ارے کوئی اس پہ سکرچ نہ مار دے سکرچ کے پیچھے میں سن رہا ہوں آج کل مرڈرز ہو رہے ہیں کہ تُو نے میری گاڑی پہ سکرچ کیسے مار دیا لے دھاڑ ختم کیا ہو رہا ہے بھائی کیا ہو رہا ہے کس وجہ سے ہو رہا ہے اس کی جل کیا ہے یہی ہے جس کی میں بات کرنا ہوں ابھی یہی ہے ابھی تک میں نے جو کچھ بھی کہا ہے اس کو ایک لائن میں اگر ان دو کے بیچ کا فرق آپ کو بتاؤں تو وہ یہ ہے پہلا آدمی بول رہا ہے کہ اس چیز کو پانے کے لیے میں کوئی بھی کام کرنے کو تیار ہوں اور دوسرا بول رہا ہے اس کام کو کرنے کے لیے یہ جو میں ابھی کر رہا ہوں میں اپنی کوئی بھی چیز گوانے کو تیار ہوں